دوستو یہ ہے ڈاریک دو سو بی سوٹ والی بیٹری جو پیچھلی ویڈیو میں میں نے بنایا تھا اس کے اوپر بہت سارے سوال کڑے ہوگئے کہ ہلم بھئی یہ بیک اپ کتنا دیتا ہے یہ لوٹ کتنا اٹھاتا ہے اس کو پر ہم کیا کیا چیزیں چلا سکتے ہیں یا آپ نے ڈی سی کو پر ایسی چیزیں کیسے چلائیں یا یہ بجلی سے چارج کیسے ہوگا آپ نے اس کے ساتھ برج کیسے لگایا ہمیں سمجھ نہیں آیا تو اس ویڈیو میں میں سارے سوال رکا سٹیپ بی سٹیپ جواب دوں گا آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھاؤں گا اگر آپ اسے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو پر آپ کونسی چیزیں چلا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دیکھ اپ کا بتاؤں گاassumed چل نہیں چلا سکتے ہیں توہ پونٹ نمبر cuts کے اوپر جو شاہ حلیم ٹ چیزیں چلا سکتے ہیں اس اوپر آپ گھر کا ہر چیز چلا سکتے ہیں جو کہ انڈک ٹیوڑ لے کے علاوہ ہو انڈک ٹیوڑ لے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرلہ편ہ تو آپ کے سامنے سارے وہی چیز نہ جائےگی جو passagesان جس میں میں آپ لوگوں کو گھر کی مین چیزیں سمجھاتا ہوں جس کے چھت کا پرانا پانکہ انڈیکٹر لوڈ میں آتا ہے اور آپ کے پانی کا پرانا موٹر اور آپ کا پرانا فریج اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ایسی ڈی سی پانکہ ہے تو وہ آپ ایسی والے پوائنٹ سے داریک اس پانکے سے چلا سکتے ہیں اور آج میں آپ لوگوں کو چھک بھی کر کے دکھاؤں گا میرے پاس موجود ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈی سی انویٹر پریج ہے جس میں پیلڈ ڈی سی پر کمپریسر رکا ہو ہے تو وہ بھی آپ اس بیڈری سے داریک چلا سکتے ہیں تو وائنٹ نمبر دو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا بہت سارے لوگ نے کہا کہ حلیم بھائی ڈی سی کو پر آپ نے ایسے چیزیں کیسے چلائیں تو ہمارے گھر کے جتنے بھی آپ لائنسنس ہوتے ہیں وہ ہوتے اصل میں ڈی سی ہوتے ہیں اگر آپ کوئی بھی چیز کھوتے ہیں تو اس کے شوروں میں جو مین بجھ گیا تھی ہے اس کے ساتھ ایک بریج لگا لگا ہوتا ہے جو ایسی کو پہلے ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آگ وہ بھی چل جاتا ہے اگر کوئی چیز نہیں چلتا تو آپ نے سیمپل شو کو تاری کو اٹھا لگانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ چل جائے گا یہاں پہ میں آپ کو ایلیڈی کا سیمپل ایک بورڈ دکھاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بجلی کے دو تاری آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ایک پروٹیکشن لگا ہوا ہے اور پروٹیکشن کے ساتھ یہاں پہ جو چھوٹا چھار پیروہ نظر آ رہا ہے یہ ہے بریج رکٹے پاک اس نے ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہمارے ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح جو ہے ڈاریک چل جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کی ایسی چیزیں جو ہے ڈی سی کو پر ڈاریک چل جاتی ہے جہاں تک ڈریل گرنڈر کی بات ہے تو وہ ایسی پی بھی چلتے ہیں ڈی سی پی بھی چلتے ہیں دونوں پہ کار آماد ہوتے ہیں اس میں ریکٹے پائر کی ضرورت نہیں پڑتی یا جو ہے روم ہیٹر ہو گیا یا بلپ ہو گیا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ڈی سی کو آپ نے ایسی پی کیسے کنورٹ کیا تو ایسی کو میں نے ایسی میں کنورٹ نہیں کیا اسی ڈی سی پی میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ بلیج ریکٹے پائر سارے چیزوں میں لگی ہوتی ہیں تو ڈی سی پی میں نے ڈاریک ایسی چیزیں چلائی ہیں تو اب آتے ہیں بیک اپ کے اوپر کہ یہ بیک اپ کتنا دیتا ہے تو بیک اپ کا سیمپل مثال ہے اگر آپ یہ ایک ایمپیر بیٹری بنائی ہے تو ایک ایمپیر تک لوڈ آپ اس کو اوپر ایک گھنٹہ چلا سکتے ہیں اور اگر آپ ایک ایمپیر لوڈ دس گھنٹے چلانا چاہتے ہیں تو آپ دس ایمپیر بیٹری بنائیں تو وہ ایک ایمپیر لوڈ دس گھنٹے آپ کو چلا کے دے گا اب آتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوڈ کتنا چلا سکتے ہیں تو لوڈ سیمپل طریقہ وہی ایمپیر والا حساب ہے اگر آپ نے ایک ایمپیر بنائی ہے تو آپ اس کے اوپر زیادہ ایمپیر لوڈ نہیں ڈالو گے البتہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں لگے اگر آپ اس کے اوپر زیادہ ایمپیر لوڈ ڈالتے ہیں تو بیٹری ہیٹ ہوگی جس کے وجہ سے آپ کے سیل خراب ہوں گے تو اس وجہ سے اگر آپ کی بیٹری پانچ ایمپیر ہے تو آپ چھار ایمپیر سے زیادہ لوڈ نہیں ڈر سکتے تو اس وجہ سے جو ہے یہ اتنا لوڈ اٹھاتا ہے جتنے ایمپیر کا بیٹری ہے اتنے ایمپیر کا لوڈ آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میرا پاس کچھ چیزیں ہیں یہ میں آپ لوگوں کو چلا کے دکھاتا ہوں اس بیٹری کو پر یہ ایک کروم ہیٹر ہے ایک ایسی ڈی سی پانکہ ہے اور ایک ایلیڈی لائٹ ہے اور ایک ساوٹ لائٹ ہے تو سارے چیزیں آپ لوگوں کو اس کو پر ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو ایک سا بورڈ ہے یہ بھی آپ نے اس کے ساتھ کیسے لگانا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بیٹری دکھاتا ہوں تو یہ وہی بیٹری ہے کہ بعد میں کوئی ایک ایمٹ نہ کرے کہ ہلیم بھائی آپ نے بیٹری دوسری لگائی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں اندر سل لگے ہوئے ہیں اور اوپر یہ کور ہوا ہے تو یہ اس میں سلو کا بی ایم ایس لگا ہوا ہے اور سارے ڈائیگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اور یہ اس میں وہ کپسٹر لگا ہوا ہے چارجنگ کے لئے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک چارجر ہے جو اکثر میں ویڈیو میں یوز کرتا ہوں سب سے پہلے میں بجلی سے آن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں لائٹ اس میں آن ہو گیا ہے اور اب اس چارجر کو جو ہے اس بیٹری سے میں آپ لوگوں کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس میں جو ہے لائٹ آن ہو گیا ہے تو یہ ہمارا چارجر ہو گیا جو بجلی سے بھی چلتا ہے اور نبیٹری سے بھی چلتا ہے تو یہ بات تو کلیر ہو گئی اب ہمارے پاس یہاں پر جو ہے ایک صاو وارٹ کا بلپ ہے تو اس کو بھی پہلے میں آپ لوگوں کو بجلی سے آن کر کے دکھاتا ہوں یہ بجلی سے آن ہو گیا اور اس قبول میں یہاں سے بلپری سے بھی آپ لوگوں کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں صاو وارٹ کا بلپ جو ہے بجلی سے بھی اچھی طرح سے گلو ہو رہا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک چھالیس وارٹ کی ایل ایڈی اس کو میں یہاں پہ پہلے بجلی سے آن کروا کہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اسی کو جو ہے ابھی ہم اس سے آن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو اس کا روشنی بجلی سے بھی زیادہ ہے اب ہمارے پاس سب سے جو ہیوی چیز آتا ہے وہ ہے روم ہیٹر تو روم ہیٹر جو ہے میں آپ لوگوں کو آن کر کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایلیمنٹ ہے یہ یہاں سے چھوڑا سا جلا ہوا ہے تو اس وجہ سے سپارکنگ سا کر رہا ہے باقی جو ہے اچھی طرقے سے گلو ہو گیا ہے اور اسی کو جو ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بجلی سے آن کر گئے بھی دکھاتا ہوں تو یہ بجلی کے بورڈ میں میں نے لگا دیا ہے یہ اسی طرح جو ہے گلو ہو گیا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہی نہ زیادی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو سائٹ پہ کر لیتا ہوں اب پائنل جن لوگوں کے پاس ایسی ڈی سی پنکے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ بہترین چیز ثابت ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس پنکہ ہوتا ہے اس میں دو اپشن ہوتے ہیں ایک بار اول ڈی سی ہے اور ایک ہے گریڈ والا دو سو بیس وولٹ ایسی سٹیکر لگا ہوا ہے گریڈ والا تو اسی دو سو بیس وولٹ والے فائنٹوں سے جہے میں آپ لوگوں کو آن کر آن کے دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کے ساتھ دونوں تارے لگا لی اور یہاں پہ جہے میں اس کو آن کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے ویپ سن لیا ہے اب یہاں سے ریمونٹ سے ہم اس کو آن کریں گی کیا بات ہے پنکہ بھی چل گیا اور کیا چاہیے مین چیز ہے ہمارا پنکہ گرمیوں کے لیے تو اس کو میں بن کر لیتا ہوں مزے کی بات یہ ہے اگر آپ اس طرح بیٹری سے یہ پنکہ اس پوائنٹوں سے چلاتے ہیں تو یہ زندگی پر یہ سرکٹ اس کا نہیں جلے گا اس کا سرکٹ صرف اس سولر کے پوائنٹوں سے چل جاتا ہے تو دوستو ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو دائیگرام کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے بنانا ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے اس کی ویڈیو کا لنک پر ڈسکرپشن مل جائے گا اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ دائیگرام کے ذریعے جو ہے اسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤ کہ ہیوی لوڈ کے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بڑی بیٹری بناوں گا تو اس کے اوپر ہم ہیوی لوڈ چک کریں گے تو آپ لوگوں کو پھر پتا چلے گا کہ اس کے اوپر کون کون سے ہیوی لوڈ ہم چھلا سکتے ہیں جیسے کہ بجلے والا چھولا ہو گیا جسر ہو گئے یا گرینڈر ڈریل بڑے ہو گئے تو چھوٹری آپ ڈائیگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو طریقہ سکھاتا ہوں تو دوستو اگر آپ نے یہ بیٹری بنانا ہے تو اس بیٹری بنانے سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گھر کے ورڈ چھک کرنے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے ورڈ آ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو سل ہے 3.7 ورڈ کہلاتا ہے لیکن جب یہ فل ہو جاتا ہے تو یہ 4.2 ورڈ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے یہ بیٹری بنانا ہے تو اس بیٹری بنانے کے لیے آپ نے اپنے گھر کے جو وابڈا سے ورڈج آ رہے ہیں جس سے آپ نے اس بیٹری کو چارج کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے چک کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے ورڈ آ رہے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں 225 ورڈ آ رہے ہیں تو اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 4.2 ورڈ پر تو آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا کہ آپ کو کتنی سل جو ہے زبرت ہوتے ہیں تو یہاں پہ ریزلٹ آتا ہے 3.5 تو ہمیں اگر 225 ورڈ ہمارے گھر میں بجلی آتا ہے تو ہمیں 3.5 سل جو ہے سیریز میں لگانے پڑھیں گے سیریز میں لگانے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائیتا کہ ایک سل کے پلس کے ساتھ دوسرے سل کا مینس لگانا پڑتا ہے اور اسی طرح دوسرے سل کے پلس کے ساتھ تیسرے سل کا مینس لگانا پڑتا ہے تو اس کو سیریز گینیکشن بولتے ہیں اور پیرلل کنیکشن اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح رکھ لے اور سب کے پلس ادھر اور سب کے مینس ادھر کنیکٹ کر دی اور سب کے پلس ادھر کنیکٹ کر دی اس کو پھر الل کنیکشن کہتے ہیں جو میں نے اپنا پیٹری بنایا ہوا ہے یہ میں نے چھوانسل کا لگائے بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو سو پچیس ورڈ کا جو ریزٹ ہے وہ تریپ پنسل کا آتا ہے تو سمجھو یہاں پہ ہم نے تریپ پنسل جو ہے سیریز میں لگائے ہوئے ہیں کیسے لگائے ہوئے ہیں کہ ایک ہی اس طرح لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد اس طرح پھر اس کے پاس اس طرح اور اس طرح لگا لگا کے پھر اس طرح ہم نے مڑ کے دوسری سائٹ پر بھی اس طرح لگا لیں تو سمجھو یہ ہمارے ٹوٹل جو ہے تھریفنسل ہے تو جب آپ نے سارے سیریز میں لگائیں تو اس کے آپ کے پاس دو سار بچتے ہیں جس میں ایک نگیٹیو ہوتا ہے ایک پازیٹیو ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہیں آپ کو کتنے وٹ ملے گئے میرے پاس دوسو چبیس اشار آٹھ وٹ ملے رہے کیونکہ میں نے چھو انسل جو ہے استعمال کیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈی سی دو سو چبیس اشاریہ آٹھ وٹ آگئے اب اس کے ساتھ ہم نے بی ایم ایس کیسے کنٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے اس طرح کا ایک بی ایم ایس لینا ہے تو یہ میرا پاس چھالی سے بیر کا ایک بی ایم ایس ہے اور اس میں سیمپل جو ہے شارپ وائنٹ سیڈو بے ہوتے ہیں اور دو یہاں پہ سینٹر میں ہوتے ہیں تو یہ جو دو ہیں یہ ان فٹ اور آوٹ پٹ ہے پازیٹیو اور نگیٹیو سب سے پہلے یہاں پہ 0 وٹ ہے اس کے بعد 4.2 وٹ ہے اس کے بعد 8.4 وٹ ہے اس کے بعد 12.6 وٹ ہے تو ایک پلس ہے اور ایک منس ہے تو پلس اور منس اس کے انفٹ اور آوٹ پٹ ہے تو اس کو ہم نے سب سے لاسٹ جو منس والا پوائنٹ ہے ہمارے جتنے بھی سیل ہے ان کے ایک پازیٹیو اور ایک نگیٹیو پوائنٹ ہے تو جو نگیٹیو پوائنٹ ہے اس جارٹ پہ ہم نے بی ایم ایس جو ہے کنٹ کرنا ہے تو سب سے منس والا جو پوائنٹ ہے اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہم نے زیرو والے پوائنٹ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے اس سلکہ جو پلس والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے چھار اشاریا دو وٹ والے پوائنٹ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے دوسرے سلکہ جو پلس ہے اس کو ہم نے آٹھ اشاریا چھار وٹ والے پوائنٹ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے اور جو تیسرے سلکہ پلس ہے اس کو ہم نے بارہ اشاریا چھوٹ والے کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا پہلے بی ایم ایس کا کنیکشن ہو گیا ہے یہاں پر یہ جو باقی لے کر رہی ہیں اس کو آپ تک تک بھول جائیے سمجھو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے تو ہمارے پاس صرف یہ دو پوائنٹ ہے جس میں ہم نے اس کے ساتھ جوہیں بی ایم ایس کنیکٹ کر دیا ہے تو بی ایم ایس کنیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو دو سو چپ بی سوٹ بنتے ہیں اس کو ہم نے یہاں سے استعمال نہیں کرنا اس کو ہم نے کہاں سے استعمال کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے جوہے پازیٹیو ڈارک لینا ہے اور جو نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے یہاں سے نہیں لینا بلکہ اس کو ہم نے بی ایم ایس کے نیگٹیو پوائنٹ سے لینا ہے بی ایم ایس کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے یہاں سے نکال کے اور یہاں پہ لے کے آنا ہے تو یہ ہم نے اپنے لوڈ کے لئے استعمال کرنا ہے تو یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ جتنا بھی بیٹھ رہے ہیں اس سے output ہم نے یہاں تک لے لیا اب ہم نے اس کو چارج کرنا کیسے ہے چارج کرنے کے لئے ہم نے اس کے لئے ایک bridge rectifier لینا ہے تو bridge کا جو سیمپل طریقہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو کئی دپا بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈائیوڈ ہوتا ہے پٹی والا سیڈ پلس ہوتا ہے اور کالی والا سیڈ جو ڈائیوڈ کے پٹی والا سیڈ کو ایک ساتھ جوڑنا ہے تو یہ ہمارا پلس ہوگا اور جو کالی والا سیڈ ہے اس کو ہم نے ایک ساتھ پر جوڑنا ہے تو یہ ہمارا minus ہوگا اور یہ جو دو باطی پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ایسی 220 ورڈ بجلی سے وابڈہ سے دینے ہے تو جب ہم یہاں سے وابڈہ سے دیں گے تو یہاں سے ہمیں output DC دے گا لیکن یہاں پہ ہم نے وابڈہ سے داریک اس کو 220 ورڈ نہیں دینا اس میں ہم نے بیچ میں ایک کپسٹر بھی لگانے ہیں اگر کپسٹر ہم اس میں نہیں لگائیں گے تو ہمارا بریج جل جائے گا یا بی ایم ایس یا کوئی سیل وغیرہ خراب ہو جائیں گے کپسٹر نے بیڈی کے اوپر جتنا بجلی بنے گا اس کو اس نے اپنے اندر روکنا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک بریج بنایا بھی ہے اس ڈرائی گرام میں جس میں یہ لکیر والا نشان ہے یہ ڈیوٹ کا پلس ہے اور جو بغیر لکھر کا نشان ہے یہ منس ہے تو اس طرح سے بریج ہم نے اس طرح رکھ لیا تو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس پلس ہو گیا اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس منس ہو گیا اب اس سے ہم نے اس بیٹری کو جب چارج کرنا ہے تو چارج کرنے کے لیے اس کی جو منس والا اور پلس والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ڈاریک جو ہے اس کے ساتھ ملانے ہیں تو یہ جو ہمارا منس والا پوائنٹ ہے یہ ہم نے اس طرح ڈاریک گلا کے اس منس کے ساتھ ملانا ہے اور جو پلس والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ڈاریک گلا کے اور اس کو جو ہے ہم نے پلس والے پوائنٹ کے ساتھ ملانا ہے تو بریچ کے پازیٹیو اور نیگٹیو والے جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے بیٹری کے ساتھ لگا دیئے یہاں تک جو ہے ہمارا سسٹم کلیر ہو گیا اب ہم نے ہمارے پاس بریچ کے جو دو پوائنٹ بجتے ہیں بجلی والے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک فوائنٹ ہم نے ڈارک لے کے جانا ہے اس کو ہم نے ڈارک 220 وڈ کے ساتھ لگانا ہے اور جو دوسرا فوائنٹ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کپسٹر کے ساتھ لگانا ہے اور کپسٹر سے دوسرا تار نکلے گا اس کو ہم نے ڈارک بجلی کے ساتھ لگانا ہے تو اس طریقے سے ہمارا بجلی سے یہ چارج ہوگا جو ایکسرا وڈ ہوگئے وہ کپسٹر کے اندر روکیں گے اب اس بی ایم ایس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کبھی کبھار یہ اس وڈٹیج پہ کٹ اپ نہیں کروا تھا کبھی کبھار یہ بیٹری اور چارج بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سر خراب بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک اور 12 وڈ کا سرکر لے لیا اگر یہ بی ایم ایس صحیح کام نہیں کرے گا تو اس نے کٹ اپ کروانا ہے اگر اس نے صحیح کام نہیں کرنا تو اس نے کٹ اپ کروانا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں ڈبل پروڈکشن لگائیں تو یہ بوڈ جو ہل اگ بگ ڈیٹ سے 200 روپے کا ملتا ہے اور اس کا کنیکشن بھی بہت آسان ہے یہاں پہ اس میں سیمپل پلس اور منس 12 وڈ کے دو پوائنٹ ملتے ہیں اور یہاں پہ سیمپل آن آف کے دو پوائنٹ ملتے ہیں اور اس کی میں یہاں پہ ایک ویریابل ہے تو اس کو آپ نے 12.7 12.8 وڈ پر سیکھ کرنا ہے تو جب آپ کے صلح 12.8 وڈ تک پہنچیں گے یا 12.8 وڈ تک پہنچیں گے تو اس سرکٹ کا جو نگٹیو والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے 30 ریسل کے پلس اور 44 سل کے منس کے سنٹر میں لگا دیا ہے اور اس سرکٹ کا جو پلس والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے اگلے تن سیلوں کے پلس کے ساتھ لگا دیا ہے تو یہاں سے جیسے یہ اگلے تن سیل 12.8 وڈ تک پہنچیں گے تو اس نے سسٹم کو کٹ کروانا ہے تو سسٹم کو کٹ کروانے کے لیے یہاں پہ جو ریلے کے اس میں 3 پوائنٹ ہوتے ہیں تو جو دو پوائنٹ 12.8 وڈ سے کٹ ہوتے ہیں اس کے دو تارے آپ نے لینی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے واغڈا سے دو تارے لی تھی یہ ایک کپسٹر کے ساتھ لگائے تھا اور ایک ڈارک بریج کے ساتھ لگائے تھا جو ڈارک بریج کے ساتھ تار ہم نے لگائے ہیں اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے یا اس میں کٹ کرنا ہے ان دونوں میں سے کوئی سا بھی تار کٹ کر کے تو تار کا ایک سر آپ نے بورٹ کے اس سائٹ پہ لگانا ہے اور تار کا دوسرا سر آپ نے ریلائے کے اس سائٹ پہ لگانا ہے تو اس طرقے سے جب 12.8 وڈ تک آپ کا یہ بیٹری پہنچیں گی تو اس نے مکمل طور پر سبلائی کو کٹ کروانا ہے اور آل ریڈی میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہے جب 12.8 وڈ تک جاتا ہے تو یہ بہت صحیح طرقے سے کٹ کرواتا ہے اور اس کا یہاں پہ میں نے وریابل کے ذریعے سے اس کے وڈٹس ٹیٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے چیزوں کالنگ آپ کو اگر آپ اسے منگوانا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا تو اس طرقے سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے بیئر ڈاریک ڈیسی 220 وڈ کے اوپر آپ کوئی بھی ایسی چیز چلا سکتے ہیں جس میں انڈیکٹو لوڈ نہ ہو تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا تو گائز ابھی بتاؤ ابھی کوئی سمجھ آیا کہ نہیں آیا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئے تو نیکس ویڈیو میں ہن سی لوگ کے علاوہ وارولڈ بیٹریوں سے جہے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے بھی آسان ترکے سے سمجھ آ جائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئے ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹیسٹرڈ وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ